اسلام علیکم جی ویا بیک ٹین ایتا ویلاکس تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو خیاریت سے ہوں گے ہماری بھوکتی جی مورننگ ہم نے ناشتہ کیا تھا جی لیز کا اور مونکی دال کا تو بچے بھی ساتھ تھے بسکٹ بھی کھا رہے تھے اور چوکلیٹ روحان کو مل گئے تھا بہت ہی زیادہ خوش تھا ہماری مورننگ ہوئی ہے جی ماما جان کی طرف اور ادھر میرہا بھی جاگ گئی ہے ہی تھی اس کے علاوہ جی پھر دھوپ نکلی تھی آج تو میں بچوں کو لے کے چلی گئی ہوں جات پہ میں نے جا کر دروازہ اوپن کیا ہے اور بس دھوپ تھوڑی سی رہ گئی تھی ہماری شات پہ تو پھر پھر بھی ہم جا کر پیٹھ گئے یہ جی ہمارا جھولا اور جھولے جھولے ہم نے اس پہ شادی سے پہلے خیر شادی کے بعد تو اتنا آنا جانا ہی نہیں ہوتا بلکل بھی اوپر اس کے پاس یہ دیکھیں جی میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سیپ نیڈلز کتنا کچھ شادی سے پہلے جب میں سٹیچن کرتی تھی میں نے ہر چیز ہ کٹھی لاکھ رکھی ہوئی تھی تنے دیر پورانی چیزیں پڑی ہوئی تھی یہ اور ان میں پتہ نہیں نیچے جب بارچ ہی ہوئی تھی نا پچھلے دنوں تو وہ تب پانی جب گھروں میں انٹر ہو گیا تھا یہ اس وقت کا واقعہ تو پانی ہمارے بھی گھر میں انٹر ہو گیا تھا اور ہر چیز کیلئے ہو گئی تھی تو یہ بہت دیر بعد اس پر نظر پڑی تو نکال کے اوپر رکھا ڈرائے کرنے کے لیے اس کے بعد جی روحان کھیل رہا تھا پیٹ پال اور اس کا بیٹ چیک کرے وہ سب بہت پلے کیا اوپر جا کے بہت زیادہ خوش تھے تو بس بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہم کے ساتھ میں نے بھی بہت زیادہ خیلہ بہت انجائے کیا ہم نے آج اور اوپر جا کے تو ان کا خال برا ہو گیا تھا مٹی سے بھر گئے تھے یہ میرہا کا تو کچھ زیادہ برا حال تھا میرہا تو چپل بھی نہیں تھی پہن رہی میں بہت بہت زیادہ اس کو کہہ رہی تھی چپل پہنو چپل پہنو اور نہیں وہ میری بات سنتی نہیں ہے بہت زیادہ ڈھیٹا یہ اور یہاں پہ یہ یہاں پہ ایک میڈو سٹیک ملی میں اس کے ساتھ میرہا کی پٹائی کر رہی تھی اس کو میں نے جھولے پہ بٹھا دی اور جھولے دی رہی تھی کہتی ماما میں گر جاؤں گی میں کہا میں نہیں گرنے دیتی آپ کو یہاں پہ بس نا روحان کے ہاتھ میں یہ لگ گئی تو سچ میں روحان نے جو زلیل کیا مجھے اچھا میں روحان کے پاس ذاتی تھی پکڑ کر مجھے مارنے لگ جاتا تھا مجھے پاس نہیں تھانے دیتا ہاں صحیح مارنے لگ جاتا تھا اتنا کس نے مجھے مارا ہے نا یہ دیکھے بس میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہتا ماما بچوں بچوں میں کہنا روحان نا ماری میں ماروں گی تجھے بہت زیادہ اچھا میں اسے ڈال رہی تھی یہ دیکھے دیکھ نہیں تھا رہا بس یہ دیکھے کیسے گھو آ رہا تھا اچھے اس کے بعد اس سے میں نے یہ خیر فائنلی پکڑ لی جب میں نے اس سے پکڑی ہے تو پھر رونے لگیا کہتا نہیں اور دو میں نے کہا کیوں سر پھارنا کسی کا کسی کا کیا میرا یا میرا ہاں کئی پھڑنا تھا کیونکہ ہم دون نہیں تھے چھت پہ اور یہ روحان بہت شرار دی ہو گیا بہت زیادہ پھر میں نیچے آ گئی ان کو پڑی چھوڑ کے میں نے کہا مہک جاؤ اب خود جا کے دیکھو پھر میں نے اپنا ڈریس بھی سٹیچ کرنا تھا نیچے آ کے یہ دیکھے میں اپنا ڈریس سٹیچ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور رات کو بھی میں بہت لیٹ سوئی تھی آج بھی بہت لیٹ ہو گئی ہوں اور اس کے بعد مجھے کچھ چاہیے تھا سمان سٹیشن کے لیے تو میں میرہ اور مہک چلے گئے جی بس وہ لینے کے لیے یہاں پہ میرہ دیکھے زیادہ کہتے چل رہی ہے جیسے پتہ نہیں اپنی گلیا اس کی تو میرہ کہتے تھے میرہ مجھے پکڑو تو میرہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی میں نے کہا اچھا گیر نہ جانا دے ہان سے جانا اور اس کے علاوہ خیر ہم شاپ پہ آ گئے ہوئے تھے یہاں سے مجھے چاہیے تھے کچھ نیڈلز اور کچھ تریڈز تو یہاں سے پھر میں نے یہ دیکھے میچنگ کر کے تریڈ لیا اس کے بعد پھر مجھے لیسس چاہیے تھے وہاں سے بھی میں نے کچھ لیسس پسند کی گئی ہے میرہ یہاں پہ بھی بس شرارتیں نیچے لیٹ گئی تھی اس نے کپڑوں کا برا حال آج اس کو نہلایا تھا اور پھر اس نے کپڑوں کا پیرا گرک کر دیا اتنا کندے کر لیا تھے نا مٹی سے بھر گئی تھی فولی اور یہاں پہ بس ہم گھڑے پہ بیٹ کر رہے تھے کہ بھائی آئیں تو ہمیں لیس دکھائے اور اس کے بعد یہ دیکھے ذرا اس کے کام یہ شاپ پہ یہ دل لگی ہوئی ہے کسی چیز کو کسی کو بھی نہیں معاف کرتی بس سہاں جاتی ہے نا اپنی یادیں چھوڑ کے آتی ہے یہاں پہ پھر لگی بھوگ میں نے امانگوایا تھا جی بار بی کیوں یہاں پہ میں نے میرہا رہان نے بیٹھ کے کھانا کھائے ہم بہت ہی مزیدار تھا میں نے بولے تو ونگز تھے پر ملے نہیں پھر میں نے تکی مانگوا لیے تھے اور اس کے بعد جی ماما گئے ہوئے تھے سیال کوٹ انہوں نے تو اچانک سے آگے ہمیں سرپرائز دے دیا بھائی کے ساتھ آئے تھے وہ سیال کٹ سے اور میرہا یہ دیکھے اپنی نانجان کی قوت میں لیٹی ہے ماما بھی آگیا فائنلی ہمارے گھر کی ڈرونک واپس آگئی ہے شکر ہے اللہ کا ہے میں تو ایک دو دن یہاں پہ رہ لیا میں تو بور ہوتی رہی ہوں یہاں پہ مہہ کہہ رہی ہے یشوان میری ماما واپس آگئی ہے اچھا جی یہ دیکھیا یان بھی خوش تھا کیونکہ اس کی بھی دادو جانا آگئی تھی واپس اور یہ بیٹھا ہوا تھا بھائی بھائی کو بہت زیادہ سردی لاغ رہی تھی تو بس اس کے بعد جی یہ بھائی نے نیو موبائل لیا تھا اتنا چھوٹوشا تھا اتنا پیارا تھا اتنا مزا آ رہا تھا اس کے بٹن پوش کرنے کا اتنا مزا آ رہا تھا میں کہا میں آپ کو بھی دکھاتے ہوں اچھا اس کے ساتھ سا جی بس آج کا ویلوگ یہاں تک تھا ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ